آو میرے پیارے لللہ مئیہ تم پیواری ہے آو میرے پیارے لللہ مئیہ بلہادی ہے آو میرے پیارے لللہ مئیہ بلہادی ہے آو میرے پیارے لللہ آو میرے پیارے لللہ مئیہ تم پیواری ہے آو میرے پیارے لللہ مئیہ بلہادی ہے آو میرے پیارے لللہ مئیہ بلہادی ہے موسیقی ہر ماتا پیتا کا یہ سپنا ہوتا ہے کہ میرا لال میرا نام روشن کرے کچھ نہ کچھ بنے اس لیے کب میرا بیٹا راجہ بنے گا کب میرا بیٹا راجہ بنے گا رازہ بنے گا مہا راجہ بنے گا رازہ بنے گا مہا رازہ بنے گا بولو بولو میرے لالہ بولو بولو پیارے لالہ مئیہ تم پیواری ہے آو میرے پیارے لالہ مئیہ بلہالی ہے آبو میرے پیارے لللہ مئیہ بلہاری ہے آبو میرے پیارے لللہ مئیہ تم پیواری ہے آبو میرے پیارے لللہ مئیہ بلہاری ہے آبو میرے پیارے لللہ مئیہ تم پیواری ہے دنشوار لے ہاتھ میں کتکو جاتی لال مئیہ تم سے پوچھتی سچ بطلہ دو حال اور دیکھیں مہارانی کوشلیا کی بھونگا میں ہماری پوجا جی ان کا سندر ربنے اور پروشری رام جی اور شری لچمڑ جی دونوں عوستی بندو پروشری رام جی کی بھونگا میں ہمارے ہیمانسو عوستی جی لچمڑ جی کی بھونگا میں گورو عوستی جی ہمارے مدھ میں اپستیت شری گروشنگی پریہار ہمارے مطرہیں پرم مطر پوشت راج ہوتل ریلوے اسٹیشن اس کے آپ کشل سنچالک ہیں گروشنگی پریہار جی کی اور سے اکیامل مطرہیں بھگوان کے شری چرن کملوں میں اور اکیامل مطرہیں مہارانی کوشلیا جی کے لیے سپریم پریشت بہت بہت دھنیواد ساتھ ہوا آج میرے دونوں لال ہاتھوں میں دھنوزوار ڈھارن کیے میرے لال کہاں جا رہے ہیں اوش میہ آپ پوچھ رہی ہم سے کہ ہم دونوں بندھ دھنوزوار لے کر کے آج کہاں کی تیاری بنائے ہیں کہاں جا رہے ہیں تو اوش میہ میں سب کچھ آپ کو اوگت کرا رہا ہوں کچھ سمیں پہلے پوچھ پتا جی کے پاس مہامنسی بسوامت جی کا اگمن ہوا تھا اور انہوں نے اپنی یگ رچھائی تارتھ کچھ دنوں کے لیے ہم دونوں بندھوں کو مانگ لیا ہے جب سنت یگ کرتے ہیں تب نساچر اس میں بادھا ڈالتے ہیں یگ نہیں پوڑھونے دیتے بس اسی کارن ہم مہامنسی بسوامت جی کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے جا رہے ہیں پرن تو میں جانتا ہوں کہ اگر ہم اپنی ماں سے بنا ملے چل گئے تو میری میاں کیسے رہے گی کیونکہ میری ماں مجھے ایک پل بھی نہیں دیکھتی ہے تو کھوجنے لگتی ہے میرا رام کہاں ہے اور ید میں بن بتائے بن اپنے میاں سے ملے کچھ دنوں کے لیے مہامن کے ساتھ چلا جاؤں گا تو پھر میری میاں کیسے رہ پائے گی کیونکہ اس انسار میں اگر سب سے زیادہ کوئی اس نہیں کرتا ہے تو وہ ہوتی ہے ماں اس انسار میں سبھی دولت تراجوں کے ایک پلرے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلرے میں ماں کی ممتہ رکھ دی جائے تو صدیو ماں کی ممتہ کا پللہ بھاری ہوتا ہے تبھی تو کہہ دیا گیا اس انسار میں ماں سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے تبھی تو میری میاں کے لیے کہا گیا ہے میری میاں ماں ساگر کی ماں اس ساگر کی گہرائی ہے اور ہنگر کی اچھائی ہے ماں ساگر کی گہرائی ہے ماں ہی میں گری کی وہ چاہی ہے دنیا میں جتنی خوصیاں ہیں سب ماں چرڑوں سے آئی ہے تبھی تو مییاں ماں ماں جتنی خوصیاں آج کہاں جا رہے ہیں تو ہی میری میاں جانا ہے 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 لکھانی نوکہ نوکہ موسیقی 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 وہ دیکھوں گی کب نہ یعنی ہے دیکھوں گی کب نہ یعنی ہے یہ سورت شلو نیمیاری دیکھوں گی کب نہ یعنی ہے ایک ماں کا پتر اس سے الگ ہو جائے تو اس کا حال اسی طرح ہوتا ہے جس پرکارشے ایک مچھلی کو جل سے الگ کر دیا جائے تو وہ مچھلی اپنے پراد تیاگ دیتی ہے تیسے جیوں کی تو بھی تڑپیں گے پراد چینچیں تیسے جیوں کی تو بھی تڑپیں گے پراد چینچیں جیسے وہ مین زلبیں ہر دم رہے دکھاری جیسے وہ مین زلبیں ہر دم رہے دکھاری ساتے ہو پڑک بھیٹا کر کے مجھے دکھاری ہاں کر کے مجھے دکھاری میرے لال جا رہے ہو لیکن ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا پیارے پتر یہ کہنا کہتی ہے مہارانی جانے جائے پر جانے نہ دینا اپنی دیشی کا پانی اوہ بگو باں اپنی دیشی کا پانی پلت اگر پتھ ریلا ہو تو پھول سمجھ کر چلنا تیر کٹاری اور بھالوں سے کبھی نہ بیٹا ڈر نہ کیوں کی کسم ہے بیٹا میرے دودھ کی کہتی ہے مہارانی جانے جائے پر جانے نہ دینا اپنی دیشی کا پانی اوہ ببو باں اپنی دیشی کا پانی مجھے پانی اوہ مجھے پانی اوہ بگو بہتے粉 مجھے پانی